جو ملہبنجن والے صرف چلے گئے اب یہ وہ لوگ ہیں کہ سینے میں تھڑکتا ہوا دل اس کے رسول اوڈیش نے آج رسول کی نمتیں لے گئے میں اندلہ جو ترین لوگ رہ گئے اور اور میں کوئی ملہبنیت میں کرا ساتا برکتیشک کی کھوٹی پلا ساتا اس کے مدار کی وہ کھوٹی میں ضرور پلا ہوں میں بہت دین کی شئر پر اشترا ہوں حضرت سیدنا رحمت اللہ شاہ علیہ علیہ وحمد و نگمان کے حوالے سے حضرت بابا جوزہ بھائی حضرت بابا پنجابہ شاہ حضرت بابا فرمود علی شاہ رحمت اللہ کے حوالے سے اور میرے بغل میں پیچھے ہیں میرے پیشون کے سعادت یہ میرے لشکر کے سپاہی ہیں یہ ملہبنیت کے سپاہی ہیں یہ وہ سپاہی ہیں جنہیں روز طور پر اس طور پر ہندوستان کی آزادیانیں نمائیہ پر آنا انجام جائے ہیں نمائیہ پر آنا بیش پہاڑ نمائیہ پر آنا کام انجام دیئے تھے انہوں نے ایک ایسی تاریخ دیئے تھے لاکھ کٹ دنیا لیکن وہ تاریخ اچھل کر ہر جمعہ ہر جو میں آزادی کو سامنے آئے ہیں جب جب جو میں آزادی کو درانے گائے جائے تھے جو میں آزادی پر لوگ بھولیں تاریخ جو میں آزادی کے دوھرائی جائے گی تب تب بابا مجنو شاہ اگر دیئے بلطانی بابا مجنو شاہ جناب آئے گا جو جو ہروں سے تاریخ وقت مالے گئے ہیں جنہوں نے اپنے بطن کے لئے اپنے بطن کو خیبات آئے ہیں ہندوستان کے لئے اپنے بطن کو چھوڑا ہندوستان کے لئے اپنے بربانیاں کیا ہندوستان کے لئے سب کچھ کیا آج اب اپنے بطن کے احسان نہ مانے لیکن تاریخ ان کے احسان پر توڑاتی رہی تھی حضرت بابا مجنو شاہ کے نام حضرت ابو طالب کیا انہوں نے بطنیاں بڑھیں اپنی دروہ کے ساتھ آتا ملنگان تیشان کے ساتھ آتا ان معلومتوں نے ایک تاریخ رجی ہے جو سنائے لحرف میں لکھی جائے گی لکھی گئی ہے اور قیامت کا لکھی جائے گی آج ہمارے ان معلومتوں پر لوگو تنطیقی نظریں مختصر کوئی کرتا ہے انکہ غز نہیں ہوتا کوئی کرتا ہے انکہ نماز مکمل نہیں ہوتا کوئی کرتا ہے کہ یہ پابلت شراعہ ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ نشا اور چلم کرتا ہے لیکن ہر جمعات اچھے لوگوں گھنے ہیں بری لوگوں گھنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت فرمایا تھا کہ خیرِ خیرِ سیاری گھنے ہیں وشد وشد شردِ شرار گھنے ہیں اچھے لوگوں گھنے ہیں سب سے اچھے گھنے ہیں اور بری لوگوں میں سب سے بری ہوگا تو علماء میں بری مفتیانِ جرام میں بھی بری ہوئے ہیں وہاں جسید میں بھی مجھے سے لوگ ہوئے ہیں لیکن سب کو اٹھتے کر آدمی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن صاف کی بات آلا ہمارے مرنگوں میں اسے متتی اپڑے گارہ اور ایسے پرکرارہ ملنگ گھدرے ہیں جن کے آپ علاقے میں جائیں گے اور دیکھیں کہ ہماری ایسے پرکرارہ جو بارہ تحقیل میں حضرت سامان علی شاہ علیہ رحمتہ علیہ وسلم کے وہ گھجا جاتے ہیں متوگلی تھی نگرہ گرہ ان پر ایک ایسا سکر ہوا لوگوں نے اس جائدادہ لالے پیاس جائدادہ جڑھا ہے لوگ اس کے چکر میں پڑے 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 اور اور ان کو جائدادہ جڑھ کر دیا گیا شہیر کیا دیا اور اس لیے پر ان کو تفن کر دیا گیا اوپر سے نمک کی گونیاں جاتا اس کے بعد اس کو بڑا بڑھ کیا گیا اوپر اٹھے سے کوگ آئی چھے مہینے ہوگا بلی بلی سراغ ملاؤں بلی بلی سراغ میں لگا کر کے جو جمعہ بھوڑا جب بھوڑا تو نمک بھی نگلا اور نوہ کے ساتھ ساتھ ان کی لاش راٹ اس طرح ہی اکنی جو جیسے آج یہ تک ہی گئی گئی یہ ہے مدارد مزنگ کی شاہد جن کو لوگ کو آرد دیکھتے ہیں جن کو کہتے ہیں وہ پابند شرع شریعت بتائی ہے کسی مدارد پاپ آئین کو چلوں پر تکیوں پر اسو یہ رکھاتا ہے کہ یہ نو مسلم لوگوں کو شریعت بتائیں غصم میل کیسے کیا جاتا ہے یہ بتائیں کیسے نوات پڑی جاتی ہے یہ بتائیں